بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to ITCD Studio Channel اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیرامیٹرز کی اور دیکھیں گے کہ پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں فارمل اور ایکچول پیرامیٹرز سے کیا مراد ہے فنکشن کو کال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کو کس طرح سے پاس کیا جاتا ہے اور پیرامیٹرز پاس بائی ویلیو سے کیا مراد ہے ان تمام کانسپٹس کو theoretically کور کرنے کے بعد آخر میں ایک پروگرام کی مدد سے ہم ان کانسپٹس کی practical implementation بھی دیکھیں گے تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پیرامیٹرز سے کیا مراد ہے ریر سٹوینٹس پیرامیٹرز سے مراد وہ ویلیوز ہیں جو کہ کسی فنکشن کو کال کرتے ہوئے اس فنکشن کو پروائیٹ کی جاتی ہیں در حقیقت کسی بھی فنکشن کو اپنی فنکشنیلٹی پرفارم کرنے کے لیے کچھ ویلیوز کی ضرورت ہوتی ہے اور عمومن فنکشنز کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک block of code ہے اسے جب بھی کال کیا جائے گا کچھ بھی ویلیوز اسے پروائیٹ کی جائیں گی تو جو فنکشنیلٹی اس فنکشن میں ڈیفائن کر دی گئی ہے وہ پروائیڈڈ کردہ ویلیوز پر پرفارم کر دی جائے گی اور اس کے بعد ریزلٹ ہمارے سامنے آ جائے گا تو پیرامیٹرز وہ ویلیوز ہیں جو کہ فنکشن کو پروائیڈ کی جاتی ہیں تاکہ فنکشن اپنی فنکشنیلٹی ان ویلیوز پر پرفارم کر سکے پیرامیٹرز کو پیرانتھسیس کے ایک پیر کے درمیان ٹائپ کیا جاتا ہے اور اگر ملٹیپل پیرامیٹرز پاس کرنا ہوں اگر ہمارا ایسا فنکشن ہے جو ملٹیپل پیرامیٹرز کو ایکسپٹ کرتا ہے اس صورت میں فنکشن کو کال کرتے ہوئے جو ملٹیپل پیرامیٹرز فرام کیا جائیں گے انہیں سیپرائٹ کیا جاتا ہے کومہ کی مدد سے اور اگر ہمارا فنکشن انتہائی سادان آئیت کا ہے اور اس فنکشن کو کال کرتے ہوئے ہمیں کسی قسم کے پیرامیٹرز پروائیڈ نہیں کرنے اس صورت میں فنکشن کال کرتے ہوئے فنکشن کا نام ٹائپ کرنے کے بعد ایمپٹی پیرانتھسیس استعمال کی جاتی ہے پیرامیٹرز پروائیڈ کرنے کے لیے آپ دو طریقے استعمال کر سکتے ہیں یعنی آپ کانسٹنٹ ویلیوز کو یوز کر سکتے ہیں یعنی ڈائریکٹلی ویلیوز کو آپ پیرامیٹرز کے طور پر پاس کر سکتے ہیں یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان ویلیوز کو پہلے کچھ ویریبلز میں سٹور کر لیں اور پھر ان ویریبلز کو ایس پیرامیٹر استعمال کریں اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو کہ آپ کو پیرامیٹرز کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ اپنے فنکشن ڈیکلیریشن میں آپ نے اپنے پیرامیٹرز کی جو ڈیٹا ٹائپز یوز کی ہوئی ہیں اور جو ترتیب یوز کی ہوئی ہیں فنکشن کال کرتے ہوئے انہی ڈیٹا ٹائپز اور انہی ترتیب کی مناسبت سے آپ پیرامیٹرز پروائیڈ کریں گے مثال کے طور پر اگر کسی فنکشن ڈیکلیریشن میں آپ نے دو پیرامیٹرز یوز کی ہیں جس میں سے پہلا پیرامیٹر جو ہے وہ انٹیجر ٹائپ کا ہے اور دوسرا پیرامیٹر فلوٹ ٹائپ کا ہے تو جب فنکشن کو کال کیا جائے گا تو جو پہلی ویلیو آپ پروائیڈ کریں گے چاہے وہ کانسٹنٹ کی صورت میں پروائیڈ کریں چاہے کسی ویلیبل میں سٹور کر کے آپ اسے پیرامیٹر کے طور پر یوز کریں تو جو پہلی ویلیو ہوگی جو پہلا پیرامیٹر ہوگا وہ ہمیشہ انٹیجر ہوگا اس فنکشن میں اور دوسرا پیرامیٹر ہمیشہ فلوٹ کی صورت میں پروائیڈ کیا جائے گا اور اب بات کرتے ہیں فارمل اور ایکچول پیرامیٹرز کے بارے میں کہ فارمل اور ایکچول پیرامیٹرز میں کیا فرق ہے فارمل پیرامیٹرز سے مراد وہ پیرامیٹرز ہیں جو کہ فنکشن ڈیفنیشن میں فنکشن کے ہیڈر میں استعمال کیے جاتے ہیں یہ وہ parameters ہیں جو کہ function call کے وقت استعمال کیے گئی values کو receive کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس کے برقص actual parameters وہ parameters ہیں جو کہ function call کے وقت استعمال کیے جاتے ہیں یعنی جب function کو call کیا جاتا ہے تو call کرتے وقت جو parameters use ہوتے ہیں انہیں actual parameters کہتے ہیں یہ وہ values ہیں جو کہ function کو call کرتے وقت pass کی جاتی ہیں actual parameters constant values کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں جبکہ actual parameters variables کے صورت میں بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ actual parameters کی data type اور sequence exactly وہی ہونا چاہیے جو کہ formal parameters میں استعمال کیا گیا ہے formal اور actual parameters کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں کہ passing parameters to function سے کیا مراد ہے جب آپ کسی function کو call کرتے وقت values provide کرتے ہیں اس function کو parameters کے طور پہ اس process کو کہا جاتا ہے passing parameters to function functions کو parameters دو صورتوں میں فراہم کیے جا سکتے ہیں pass by value اور pass by reference تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں pass by value کی pass by reference کو ہم next ویڈیو میں cover کرنے والے ہیں pass by value سے مراد وہ mechanism ہے جس میں کسی function کو call کرتے ہوئے actual parameters کی values کو copy کر دیا جاتا ہے formal parameters میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ pass by value کا mechanism use کرتے ہوئے parameters pass کرتے ہیں تو formal parameters میں موجود values میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے function کی functionality کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے آپ کے actual parameters میں موجود values پہ کوئی effect نہیں پڑتا کیونکہ آپ کے actual parameters کی values copy ہو چکی ہوتی ہیں ان کی ایک duplicate produce ہو چکی ہوتی ہے formal parameters میں اب formal parameters میں کوئی بھی changing ہوتی رہے actual parameters میں موجود values اس سے اثر انداز نہیں ہوتی اس بات کو ہم ایک example کی مدد سے سمجھتے ہیں یہاں پر دیکھئے ہم نے ایک function declare کیا جس کا نام show ہے اور جس میں integer data type کا ایک parameter pass کیے جائے گا یہ بات ہم نے function declaration میں tag کر لی اس کے بعد ہم نے اپنے program کے main function میں جا کے int data type کا ایک variable declare کیا n اور اس n نامی variable میں ہم user سے input کردہ value کو function میں use کرنا چاہتے ہیں یعنی scene object کی مرض سے ہم نے user کا input store کیا variable n میں اور پھر ہم نے اس function show کو call کیا جب ہم نے اس show function کو call کیا تو parameter کے طور پر ہم نے variable n کو pass کیا اب variable n میں وہ value موجود ہے جس پر functionality perform کی جائے گی اور variable n یہاں پر consider کیا جائے گا آپ کا actual parameter لیکن جب function کو call کیا گیا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں right side پہ function definition میں ہم نے جو parameter use کیا ہے اس کا نام num ہے اور اس کی data type تو definitely integer ہے لیکن اس کا نام different ہے اور وہ num ہے تو جب ہم نے function کو call کیا تو actually variable n کی value copy ہو گئی variable num میں اور پھر جب function کی body میں variable num کی value use کی گئی تو actually ایک copy use کی جا رہی ہے اس value کی جو کہ variable end میں موجود تھی یہاں پر تو ہمارے function میں variable num میں کسی قسم کی کوئی modification نہیں کی جاری simply اسے screen پر display کروایا جا رہا ہے لیکن اگر ہمارے اس function میں variable num کی value change بھی ہو جاتی تو اس سے variable end پہ کوئی فرق نہ پڑتا آئیے اب ایک program کی مدد سے ہم ان concepts کی practical implementation دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ screen پر دیکھ سکتے ہیں dev c plus plus میں پہلے سے میں ایک program type اور save کر رکھا ہے actually یہ ایک ایسا program ہے جس میں ایک function declare کریں گے اور پھر اس function کو define کریں گے main function کے بعد جا کے اور پھر function کو call کریں گے اور function کو call کرتے وقت ہم جو parameters pass کریں گے اسے pass by value کے mechanism کو استعمال کرتے میں ہم pass کریں گے تو آئی دیکھتے ہیں یہ program کس طرح کام کر رہا ہے line number 4 پہ دیکھئے یہاں پہ ہم اپنے function کو declare کر رہے ہیں main function سے پہلے ہمارے function کا نام kel ہے جو calculation کا abbreviation ہے basically اور دیکھیں کہ function کے نام سے پہلے ہم نے void کا word use کیا it means کہ ہمارا function کوئی value return نہیں کرے گا parenthesis کے pair کے درمیان دیکھئے ہم نے یہاں پر comma کی separation سے 3 parameters provide کی ہیں جن میں سے پہلا parameter جس off ہے basically ہمارا یہ function ہے input کر values اور provided operator کی مناسبت سے addition deviation subtraction یا multiplication perform کرے گا اور اس کا result screen پر display کرے گا تو یہ تو تھی ہمارے function کی declaration اب ہم jump کر جاتے ہیں directly اپنے function کی definition پہ جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا function کس طرح نہیں کیا بلکہ curly braces کے pair دریمان ہم set of statements لکھ رہے ہیں جو function کو call کرنے پر execute ہوں گی تو ہم function میں actually switch کا استعمال کر رہے ہیں اور switch کا استعمال ہم کر رہے ہیں op نامی parameter کو استعمال کرتے ہوئے جو کہ ہمارے function کو call کرتے وقت provide کیا جائے یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو parameters آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ formal parameters ہیں اور actual parameters function کو call کرتے وقت provide کیا جائیں گے تو switch statement کا ہم استعمال کر رہے ہیں کس کی base پر op operator کی base پر یعنی اگر addition operator provide کیا گیا پلس کا پھر addition چاہیے اگر subtraction کا sign provide کیا گیا تو پھر subtraction اسی طرح سے appropriate calculation perform کی جانے چاہیے provided values پر جو depend کرے گی provided operator پہ تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے کہ case plus یعنی اگر operator کے طور پہ ہمیں plus کی value provide کی گئی ہے تو پھر کیا کریں c out object کا استعمال کریں variable a کو print کر دیں یہاں پہ یہ بار بتانا چلوں کہ variable a actually وہ variable ہے جو formal parameter کے طور پہ use ہو رہا ہے تو variable a ki value print کر دیں اور اس کے بعد string print کر دیں یعنی plus sign screen print print ہو جائے گا اور پھر جو variable b ہے جو کہ my formal parameter ہے اس کی value print کر دیں اور پھر اس کے بعد is equal to کا sign screen پر print how جائے گا اور a plus b اس ki value کو print کر دیں کیونکہ addition perform کیا گیا ہے تو ان دونوں کو جمع کر کر جو value آتی ہے screen پر print ہو a ki value minus b ki value یعنی parameter a ki value print ہو جائے b parameter ki value print ہو جائے is equal to sign print ہو جائے اور a minus b expression ہے اس کا result screen پر print ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے break statement کا استعمال کیا اور اسی طرح میں تھا اور default کی صورت میں ہم نے ایک statement یہاں پہ display کروائی invalid operator یعنی اگر plus minus multiplication devian اور modulus کے ilawa کوئی character provide کیا جاتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ statement جو ہے screen پر print ہو جانے چاہیے ہمارے function کی functionality ہے آئیے اب دیکھتے ہیں اس function کو کہ call کیا رہا ہے اور کس طرح سے ہم نے code میں use کیا یہاں آؤٹ object کی مدد سے message screen پر print کر vayya enter first number پہلا number enter operator enter and second number اور دوسرا number enter یعنی ایک c in object کا استعمال کر کے ہم تینوں values کو input کا اور receive کر رہے ہیں اور store کر رہے ہیں x y اور c naam variable میں جو operator ہے وہ store ہوگا c میں اور پہلی value x میں اور دوسری value y store کریں گے یہاں پہ دیکھئے ہم نے c in object کا استعمال کیا اور x c y کو use کیا پہلی value store ہو جائے x میں دوسری value y میں یہاں پہ ہمارا function call کیا جا رہا ہے cal اور دیکھئے ہم parameter pass کریں اور یہ ہے actual parameters اور ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ parameters constant values بھی ہو سکتی ہیں اور variables کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ہم actual parameters ہیں تو جب اس function کو call کیا جائے گا تو ہمارے program control یہاں jump کر جائے گا function definition پہ اور variable x میں موجود value ہے جو کہ ہمارا actual parameter ہے اس کی value copy ہو جائے گی اس کی ایک copy بن جائے گی a naamی variable میں جو ہمارا formal parameter ہے اسی طرح سے y naamی جو ہمارا variable ہے اس کی value copy ہو جائے جائے جو کہ ہمارا formal parameter ہے یہاں ہماری پہلی دو values integer اور تیسری چار type ہے اس لئے ہم نے پہلے x اور y کو اور آخر میں c کو parameter کے طور پر پاس کیا کیونکہ c value copy ہوگی op formal parameter میں y copy b formal parameter میں اور x copy a formal parameter میں اس کے بعد ہم نے return 0 کا استعمال کیا تو آئیے اب اس program دے سکتے ہیں اور enter key بھی press کر سکتے ہیں میں space کے ساتھ یہاں پہ operator provide کر رہا ہوں let's say multiply کرنا چاہتا ہوں تو میں multiply کے لئے operator provide کیا اور پھر دوسری value کے لئے space دیکھے 6 type کر دیتا ہوں 8 6 48 اور enter key press کی تو دیکھئی ہمارے پاس screen پر message print ہو گیا 8 multiplied by 6 is equal to 48